بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دکھنواری سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مردیر سٹوڈنٹس ہم کیلکولس ویڈ انیلیٹک جیمیٹری کا چپٹر نمبر 5 دیفیڈن انٹیگریل اور اس کی ایکسرسائز 5.2 کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایکسرسائز 5.2 کے اندر دیفیڈن انٹیگریل کی پروپرٹس کو استعمال کرتے ہوئے کوسٹن کو کیسے سول کیا جاتا ہے یہ آرٹ ہم نے سیکھا اور آج اس سسلے کا آخری question ہے تھوڑا سا lengthy question ہے اور important بھی ہے it is also important for examination point of view ٹھیک ہے technical question ہے تھوڑا سا trick اس کے اندر استعمال ہوگا تو شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو آپ نے مکمل watch کرنا ہے تو پھر آپ یہ question کو سمجھ آئے گا اگر آپ forward کر کر کے ریکھیں گے تو nothing is going to be phle pair تو آئیے question کا آغاز کرتے ہیں میں suppose کر لیتا ہوں کہ اس کا نام ہے آئی let آئی is equal to zero سے پائے بھٹو sine square x over one plus sine x cos x dx اب یہ دیکھیں اگر یہ one over one plus sine x cos x ہے اگر یہ ہوتا تو اس کو ہم نے integrate کیا ہوا ہے exercise 4.6 کے اندر بڑا خیال ہے ٹھیک ہے تو یہ science کے ریکس ہے تو اگر میں اس کے اوپر یہ والی property apply کرتا ہوں اب parliament میں سے x minus کر دیں آپ کو پتا ہے کہ 90% questions کے اندر ہم نے یہی property اسی property کا استعمال کیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی جو property ہے یہ مرکزی خیال central idea ہے دل ہے اس exercise کا اپ parliament میں سے x کو minus کر دیا right اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ cos کے x میں convert ہو جائے گا نیچے sin x cos x سے آجے گا اور دونوں کو add کریں گے اوپر مجھے one مل جائے گا یہ دیکھیں ذرا i is equal to zero سے pi by two which is equal to sin of pi by two minus x whole ka square over one plus sin of pi by two minus x into cos of pi by two minus x into dx اب ٹکنومیٹی میں آپ نے یہ فارمولے پڑے ہوئے ہیں پہلے بھی میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا میں نے آپ کو کہ سائن پائی بائی ٹو مائنس ایکس کس کے برابر ہوگا کوس آف ایکس کے برابر اور کوس پائی بائی ٹو مائنس ایکس یہ کس کے برابر ہوگا سائن آف ایکس کے برابر اگر آپ کو یہ فارمولے یاد ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں یاد تو لیفٹ ہنڈ سائیڈ جب آپ لیں گے سائن پائی بائی ٹو مائنس ایکس اس کے اوپر سائن الفہ مائنس بیٹا کا فارمولہ لگائیں اور اس کو سالو کریں تو آپ دیکھیں گے آنسر اس کا کوس آف ایکس کے برابر آجے گا اس کا سائن آف ایکس کے برابر آجے گا جب آپ یہ فارمولہ اپلائی کر دیں گے تو جو آئی ہے یہ کس کے برابر آجے گا آئی ویل بی ایکول ٹو لیمٹ ویل ریمینجز سیم zero سے پائی بائی ٹو zero سے پائی بائی ٹو یہ بن گیا کوس آف ایکس اور چونکہ اوپر سکیر ہے تو کوس کے ایکس آجے گا اور یہ سائن کوس میں کنورٹ ہو گیا اور کوس سائن میں کنورٹ ہو گیا یعنی ڈینومینیٹر کے اندر کوئی فرق نہیں آیا one پلس سائن ایکس کوس ایکس one پلس سائن ایکس کوس ایکس ٹھیک ہے لیکن پہلے اوپر سائن کے ایکس تھا اب کوس کے ایکس آگیا اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کا نام رکھ دیتا ہوں نمبر ون اور اس کا نمبر ٹو دونوں کو ایڈ کر لیتے ہیں ایڈنگ ون اینڈ ٹو ایڈنگ ون اینڈ ٹو ون اینڈ ٹو کو آپ ایڈ کر دیں وٹ یو گیٹ آئی پلس آئی آجے گا آئی پلس آئی ون کیا ہے زیرو سے پائے بھی ٹو ہے یہاں پہ آتا ہے سائن سکر ایکس آبار ون پلس سائن ایکس کوس ایکس ڈی ایکس پلس دوسرا ہی کیا ہے جو ٹو ہے ٹو کے اندر ہے زیرو سے پائے بھی ٹو دونوں کو اینڈ ایڈ کر دیں زیرو سے پائے بھی ٹو کوس سکر ایکس آبار ون پلس سائن ایکس کوس ایکس ڈی ایکس آب یہ دیکھیں دونوں کی لیمٹ سیم ہے زیرو سے پائے بھی ٹو زیرو سے پائے بھی ٹو زیرو سے پائے بھی ٹو دونوں کو ایک کٹھا نہ کر دیں ایسے کٹھا یہ دیکھیں زیرو سے پائے بھی ٹو سائن سکر ایکس آبار ون پلس سائن اف ایکس کوس اف ایکس پلس کوس سکر ایکس آبار ون پلس سائن اف ایکس کوس اف ایکس انٹو دی ایکس ٹھیک ہو گیا یعنی زیرو سے پائے بھی ٹو ٹھیک ہے یہ اس کو ہم نے باہر نکال لے ڈی ایکس بریکٹ کے اندر جوایا اس کو کٹھا کر کے لیے اب جب اس کے الچیم لیں گے الچیم تو سیم آئے گا تو زیرو سے پائے بھی ٹو اوپر آ گیا سائن سکر ایکس پلس کوس سکر ایکس دیوائیڈ بائی وان پلس سائن ایکس کوس ایکس اینی پرابلم یور آمسر شود بی نو نیو نو 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 لیکن سائن سکر ایکس پلس کوس سکر ایکس کس کے برابر ہوتا ہے بڑا مشہورو مارو فارمولا ہے ٹکرومیٹی کا بچے بچے کو بتا ہے اس کا سائن سکر ایکس پلس کوس سکر ایکس is equal to وان رائٹ تو اس کی رگہ پہ آ گیا وان زیرو سے پائی بائی ٹو اوپر آ گیا وان اوبر وان پلس سائن ایکس کوس ایکس اب بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی ہے اب ہم نے اس کو کسی ایسی شکل کے اندر کنورٹ کرنا ہے کہ ٹرگرومیٹری کا وہ سوری انٹیگریشن کا کوئی ناؤں پہ فارمولا لگایا جا سکے جب بھی ہم سائن ایکس کوس ایکس کو اکٹھا دیکھتے ہے نا تو فوری طور پر سائن ٹو ایکس کا فارمولا ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے سائن ٹو ایکس is equal to سائن ایکس کوس ایکس رائٹ تو اس کے لیے مجھے ٹو سے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا تو آئیے اس کو ڈیناومینیٹر کے اندر جو ایوالی ٹرم ہے اس کو میں ٹو سے ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ کرتا ہوں سویڈی اینڈ کیوڈی بوائیس یہ بن چکا تھا ہمارا ٹو آئی اور لیفٹ ہنڈ سائیڈ میں ٹو آئی ہی چلا آ رہا ہے is equal to 0 سے پائی بائی 2 1 اوور 1 پلاس 2 sine of x cos of x ٹھیک 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 sine x cos x 2 sin x cos x تو برابر ہوتا ہے sine 2 x k write write تو یہ پھر آگیا زیرو سے پائے بائی ٹو ڈی ایکس اوور وان کلاس سائن آف ٹو ایکس رائٹ رائٹ یہ وان بائی ٹو جو ہے یہ مس ہو چکا تھا اس کو میں نے دوبارہ لکھ دیا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں اگر ہم نے ایک پروپٹی پڑی تھی کہ اپر لیمٹ میں سے یہ زیرو سے 2 اے اگر ہے ایف آف ایکس ڈی ایکس تو اپر لیمٹ میں سے ایکس مائنس کرنے سے دوبارہ وہی فنکشن آ جائے تو کیا کرتے ہیں دو لگا کے یہاں پہ دو لگائیں گے اور اپر لیمٹ کا ہاف کر دیں گے رائٹ یہ پھر دوبارہ دیکھیں اگر اپر لیمٹ میں سے ایکس مائنس کرنے سے دوبارہ ایف آف ایکس آ جائے یعنی دوبارہ وہی فنکشن آ جائے تو ٹو لگائیں گے یہاں پہ اور اپر لیمٹ کا ہاف کر دیں گے اب یہاں پہ جو ہے نا میں ایسا ہی کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں ذرا اپر لیمٹ میں سے ایکس کو مائنس کیا 1 پلس 1 بائی 2 سائن آف 2 انٹو پائی بائی 2 مائنس ایکس اپر لیمٹ میں سے میں نے ایکس کو مائنس کیا تو آنسر کیا ہے میرا 1 پلس 1 بائی 2 سائن آف اس کو اندر ملٹیپلائی کیا تو یہ آ گیا پائی مائنس 2 ایکس تو دیکھیں دوبارہ وہی فنکشن آ گیا اپر لیمٹ میں سے ایکس وائنس کرنے سے دوبارہ وہی فنکشن آ گیا تو پھر میں کیا کروں گا یہاں پہ لگاؤں گا 2 2 لگایا اور اپر لیمٹ کا ہاف یہاں پہ 2 اے تھا تو اے آ گیا تو پائی بائی 2 کا ہاف کس کے برابر آئے گا پائی بائی 4 this point is to be noted یہ ایک important point ہے جس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے پھر دوبارہ دیکھیں یہ فنکشن ہے اپر لیمٹ میں سے ایکس کو مائنس کیا دوبارہ وہی فنکشن آ گیا تو 2 یہاں پہ لگائیں گے اور اپر لیمٹ کا ہاف کر دیں گے یہ property درہ کم استعمال ہوئی ہے تو اس لئے میں اس پر اوپر ذرا تھوڑا سا زیادہ زور لگا رہا ہوں over 1 پلس 1 بائی 2 sign off 2x اب یہ در کیا تھا ہمارے پاس 2i اب 2 2 کے ساتھ ختم finish خلاص تو آئی کس کے برابر آ گیا پیاری خوبصورت ہینڈسم اور سمارٹ بچو پائے بائے فور ڈی ایکس میں نے کہا تھا کہ یہ tricky question ہے ٹھیک ہے دو طریقوں سے حال ہوتا ہے ایک طریقے سے یہ بن جاتا ہے indefinite integral وہ 5.3 چکے بھی آپ کو کروائی نہیں ہے تو اگر آپ میری بک کے نوٹس دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ different طریقے سے ہوا solved ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم put کر دیتے ہیں put tangent x is equal to t tangent x is equal to t کے برابر put کر دیا اور اب میں کیا کروں گا کہ sine 2x 1 by 2 sine of 2x کی اور dx کی values calculate کر کے یہاں پہ put کروں گا اور اس کو simplify کرنے کے کوشش کروں گا اب tangent x کو میں جب میں نے t کے برابر put کیا تو اب میں dx کی اور sine 2x کی values جو ہیں وہ calculate کرنے کی کوشش کرتا ہوں جب آپ اس کا differential لیں گے tangent x کا تو یہ آجے گا sequence کے x اور dx is equal to dt اب sequence کے x اب dx میں نے calculate کرنا ہے تو dx کس کے برابر آجے گا dx is equal to اس کا differential لیں گے تو secant square x dx is equal to dt کے برابر آگیا اب dx میں نے calculate کرنا ہے dx کس کے برابر آگیا dt over secant square x اب secant square x کس کے برابر ہوتا ہے 1 plus tangent square x اب tangent x کس کے برابر ہے اس کا نام تو میں نے رکھا تھا t but tangent x is equal to t تو میرے پاس dx کی value آگئی dt over 1 plus t square ٹھیک ہے اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں number 1 اور اس کا نام میں نے رکھ لیا number 2 اس کے بعد اب میں نے sin 2 x value calculate کرنی ہے تو آئیے sin 2 x calculate کرنے کی کوشش کرتے ہیں sin 2 x کو لکھا رہا سکتا ہے 2 sin x cos x اور یہ نیچے آکے بنے گا secant square x اب 2 tangent x اور secant square x کا فارمولا کیا ہے secant square x is equal to 1 plus tangent square x write write 1 plus tangent square x but tangent x کس کے برابر ہے tangent x کا نام تو t تھا تو یہ پھر آ گیا 2t over 1 plus t square 1 plus t square یہ نکلی ہے value sin 2 x کی ٹھیک 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 مجھے dx کی value چاہیے تھی sin 2 x کی value چاہیے تھی وہ calculate کر لی میں نے اب چونکہ میں نے function change کیا ہے تو limit بھی change ہوگی تو آئیے اب limit change کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹھیک 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 ہے ٹھیک کی ویلیو 0 کے برابر آگے اس کے بعد بعد x is equal to pi by 4 اور tangent pi by 4 کس کے برابر ہوتا ہے 1 کے برابر ہوتا ہے تو t کس کے برابر آگیا 1 therefore 1 becomes اب آپ اس پوزیشن میں آگے ہیں کہ اس کا integral بہت آسان ہو جائے 1 کس کے برابر آگیا جی i is equal to 0 کی جگہ پہ تو 0 آگیا اور اس کی جب pi 4 ہے pi 4 کی 1 آگیا اور 0 کی جگہ 0 dx جگہ بے کیا آیا dt over 1 plus t square over 1 plus 1 by 2 into 2 t over 1 plus t square آگیے اس کو simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں 0 to 1 dt over 1 plus t square آگیا یہ 2 2 کے ساتھ cancel entire کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں over 2 2 کے ساتھ cancel تو یہ آگیا 1 plus t over 1 plus t square آگیے اب اس کا پھر لیتے ہیں نیچے والے گا 0 سے 1 dt over 1 plus t square over 1 plus t square plus t over 1 plus t square sweet and cute student now you can see that کہ یہ 1 plus t square اس 1 plus t square کے ساتھ ختم finish خلاص this is further equal to i is equal to 0 سے لے کر 1 تک حلمت اوپر رہ گیا صرف dt اور یہ cancel کے بعد یہ 1 plus t square یہ 1 plus t square کے ساتھ فیش ہو چکا ہے آپ کے پاس آ گیا t square plus t plus 1 جب میں نے آپ کو integration کر وائی تھی تو میں کہا تھا کہ اگر اوپر constant ہو نیچے pure quadratic factor ہو تو question ہمیشہ by completing square سے حال ہوتا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا square complete کریں گے square complete کرنے کے لیے یہ دیکھئے ذرا یہ آ گیا t کا square اب آپ کو you should remember that a plus b ka square برابر ہوتا ہے a square plus 2 into a into b plus b square ٹھیک ہے یہ ہے first ka square plus 2 into first term into second term plus second ka square right right تو یہ آگیا a ka square اب یہ درمیان والی چیز ہے اس کے اندر تین چیزیں چھپی ہوتی ہیں ایک formula ka 2 ہوگا ایک first term ہوگی ایک second term ہوگی اب ہم نے تینوں کو لیدہ لیدہ کرنا ہے formula ka 2 تو آئے گا first term بھی آگئی اب second term نکالنی ہے وہ کس کے برابر ہوگی second term نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا coefficient تو 1 by 2 کا square یہاں پہ موجود ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہے تو میں نے اپنے طرف سے add کیا ہے ساتھ ہی میں subtract بھی کر دیا ٹھیک ہے plus 1 یہ بھلا اتنی سی بات تھی square complete ہو گیا this is further equal to 0 سے 1 dt over یہ جو اتنا portion ہے یہ بھلا کر لیتے ہیں یہ 1 آجے گا اس کیلسیم لیا 1 by 4 آئیے اس کو مزید simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں this is further equal to 0 سے 1 limit dt over t plus 1 by 2 square plus 4 میں سے ایک نکال باقی رہا گیا 3 3 by 4 اب اس کے اوپر میں a square plus x square کا formula پائی کرنا چاہتا ہوں a square dx over a square plus x square کس کے برابر ہوتا ہے 1 over a tangent inverse x over a کے برابر تو اس کے لیے پھر میرے اس کے اوپر بھی سکیر ہونا چاہیئے ٹھیک ہے تو dt over yaga square root of 3 by 2 whole square plus t plus 1 by 2 کا square اب یہ دیکھیں اس کے بالکل شکل ویسی بن گئی ہے 1 over a square plus x square روٹ کس کے برابر ہے یہ a کا کام کر رہا ہے یہ x کا کام کر رہا ہے اب اس کے اوپر فارمولہ اپلائی کر کے upper limit اور low limit put کریں گے تو ہمارے پاس required answer آجے گا جب فارمولہ اپلائی کروں گا تو یہ آئے گا 1 over a 1 over a کیا ہے square root of 3 by 2 tangent inverse x کی جگہ پہ کیا ہے t plus 1 by 2 x over a limit ہے ہماری 0 سے لے کے 1 تک اب اس کو میں لکھ سکتا ہوں 2 over square root of 3 پہلے اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں tangent inverse اس calcium لیں گے تو 2 t plus 1 over 2 over square root 3 by 2 اب یہ 2 2 کے ساتھ ختم finish خلاص تو tangent inverse 2 t plus 1 over square root of 3 اب time آگیا ہے limit apply کرنے کا upper limit minus lower limit upper limit پہلے ہم t کی جگہ پہ 1 put کریں گے تو 2 plus 1 over square root of 3 minus lower limit put کریں گے تو t کی جگہ پہ 0 put کیا تو 1 over square root of 3 آگیا this 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 further equal to tangent inverse یہ آگیا 3 over square root of 3 minus tangent inverse 1 over square root of 3 right right this is further equal to میں نے آپ کو کہا تھا بہت lengthy question ہے اور tricky one ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے جو substitution کی ہے tangent x is equal to t tric this is further equal to tangent inverse of 3 over square root of 3 ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں square root 3 square root of 3 یہ اس کے ساتھ cancels tangent inverse of square root of 3 minus tangent inverse of 1 over square root of 3 but 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 tangent inverse square root of 3 toh beraabar hot pi by 3 ke beraabar or tangent inverse of 1 over square root of 3 beraabar hot hai pi by 6 ٹھیک 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 so sweetie and cutie boy this is further equal to 2 over square root of 3 pi by 3 minus pi by 6 is calcium liya to yi a gya 2 pi minus pi over 6 2 pi mi nikala baki raya gya pi over abe 2 2 ke saath cancel pi over 3 square root of 3 3 اور یہی تو آپ نے ثابت کرنا تھا کہ جو integration ہے جو integration میں لکھا تھا اس کا answer کس کے برابر آتا ہے pi hours کے root of 3 اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم finish خلاص اور یہ exercise بھی ختم ہو گئی اگر آپ کو ہمارا lecture اللہ حافظ